خانٹرک فوائلٹی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاستدانوں کی زبان پسلنے کے حوالے سے ناظرین حال ہی میں آپ لوگ انہیں سنا ہوگا کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا اور بڑی میمز بنی اس حوالے سے اور بڑا فنی بھی تھا بلاور بٹو زرداری جب لانگ مارچ پہ نکلے تھے اور اسلام آباد پہنچنے والے تھے تو ان کے مو سے یعنی ان کی زبان پسل گئی اور ان کے مو سے نکلا اسلام آباد میں کام پہ ٹانگ رہی ہے یہ جوش خطابت میں ان کی زبان پسل گئی اور الفاظ تھوڑے سے الٹے نکل گئے اسی طرح دو دن پہلے فیصل جاوے جو پیٹیہ کے رنما ہے ان کی زبان بھی پسل گئی اور انہوں نے شامل حال کو حامل شال کہہ دیا اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سارے پاکستانی پولیٹیشنز ہیں جن کی زبان پسل گئی جیسے بلاور بٹو شہید کہا گیا جیسے زرداری کو اپنے ہی رہنما نے چھوڑ کہا جیسے میاں صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ میں نے تو کہا کہ نائل ہو جائیں گے موجود ہے پریزیجن پارٹی کا چھوڑ چیئرمن پارٹی کا چھوڑ میرے قائد میاں محمد شہباز شریف جن کی یہ خواہش تھی اس کو آج عملی جامعہ پہلائے جا رہا ہے اسی طرح جوشے کتابت میں پولیٹیشن کی زبان پسل جاتی ہے اور پتہ نہیں کچھ پلٹا سیدھا کہہ جاتے ہیں اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کمیونکیٹ کرتے ہیں مجھے یہ کلیر ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک نیچرل وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ نیچرل وے سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں یعنی ایک عام روٹین میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کانفرنس میں یا کسی سیمینار میں پبلک گیدرنگ میں اکیدیمیا میں یا پلاس روم میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نیچرل ویسے تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں ہٹ کے بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پروفیشنل اور تھوڑا سا جوشی خطابت یا کتاب یا ایڈریس اس موڈ میں آ جاتے ہیں اس موڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نیچرل میں نہیں ہوتا تو آپ کی زبان پسن سکتی ہے اور یہ ایک نیچرل فنومن ہے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جانا چاہیے اگر آپ پولیٹیشن کو دیکھے تو وہ ایک بڑی گیترنگ کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر ٹائم کا بھی پریشر ہوتا ہے دوسرا آڈینس کا بھی پریشر ہوتا ہے آڈینس کا پریشر کمزب یہ ہے کہ پیلمیٹی ٹائم میں اپنے بات بھی کرنی ہے اور مختلف موضوعات پر بات کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس توران میں دبان پسلنا ایک نیچرل سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ اگر ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے انگل سے دیکھ لیں تو مناسب ہے لیکن اس کو کریسائز کرنا یا اس کو دوسرے نیگٹیبلی پٹ رہے کرنا مناسب نہیں ہے اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے جیسے انسان اکثر چل رہا ہوتا ہے اور ان کے قدم لگ رہا جاتے ہوتے ہیں دوسری طرف اگر ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان پسل جاتی ہے یا رک جاتی ہے نیچرلی تو یہ ایک نیچرل فنومنٹ ہے اور اس کو پرڈیسائز کرنا یا نیگٹیبلی پرڈیسائز کرنا مناسب نہیں ہے ہاں ضرور ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر جیسے میرز بن رہے پوزیٹیب اس کو پوٹریک کیا جا سکتا اور اس کو پوٹریک کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس کو نیگٹیبلی دیکھنا یا اس کو پھر اس طرح نیگٹیبلی پوٹریک کرنا مناسب نہیں ہے آج کے لیے اتناکہ